ہی ایوریون سو بیلکم بیک ٹو میوٹوک چینل اتر پردیش کے ارلی گرڈ جلے میں ساتھ فیرے لے کر ساتھ جنم تک ساتھ نیوانے والی دولان ہنیمون پر ہی پتی کو بے ہوش کر فرار ہو گئی پتی جب ہوش آیا اور اس نے پتنی کی تعلیٰ شروع کی تو پتہ چلا کہ وہ اپنی ٹویسٹ بیک لے کر فرار ہو گئی ہے پتی نے جب پتنی کے بارے میں جانکاری کی تو پتہ چلا کہ پتنی نے پہلے سے ہی کسی سے لب میریش کر رکھی تھی پتی بیچار اب نیا کے لیے دردر کی ٹھوکری کھا رہا ہے ہار کر اس نے سیویل کوٹ کی سرن میں لی ہے تاکہ وہ اس کو نیا مل سکے علی گرڈ کی تھانس ویگ لائن کوت والی چھت میں گروگ دوارہ روڈ پر رہنے والے یوک ستیم کی شادی نومبر ماہ میں آگرہ کیٹ کی رہنے والی دیپسی کے ساتھ ہوئی تھی دونوں کی شادی بیٹ باجے کے ساتھ سیکڑو باراتی کے سامنے بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی دولے ستیم کی انشار پچھلے مہینے آٹھ ستمبر 22 کو اس کی پتنی دیپاشا ہانیمون مرانے کے لیے اترا کھن گیا تھا تارک کو جب وہ گھوم کر رشی کیس پہنچے تو وہاں بس سٹینڈ کے نزدیک ہوتل میں کمرہ لے لیا تھا پتنی دیپاسی نے اس کے چائے پلائی اور چائے میں ہی کچھ نسے کی چیز دی دی تھی جسے پینے کے بعد وہ بہوش ہو گیا کچھ دے بعد پتنی دیپاشا سارا سامان پیسے اور ٹویسٹ ٹولی بیک لے کر ہوتل سے روانہ ہو گئی رات دو بجے جب ستیم کو ہوش آیا تو اس نے ہوتل والے سے جانکاری کی تو انہوں نے بتایا کہ انس کی پتنی تو لگ بھگ شام سات بجے ہی سامان لے کر چلی گئی تھی اس نے پولیس کو سوچنا دی اور پولیس نے جب جانکاری کی تو پتنی بس میں بیٹھ کر دلی کے لیے روانہ ہو گئی تھی ستیم نے علیگر اپنے پریوار کو سوچنا دی اور دیپاشی کے پریوار کو اس معاملے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا اس کا پہلے سے ہی کسی کے ساتھ سمبن تھا اور انشو یادو نام کا لڑکا بہت ہی گینگسٹر ہے اب اسے بھول جاؤ ہم بھی اسے بھول جائیں گے اب اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے